اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات سب کیسے ہیں پچھلا سبق آپ کا آیت نمبر نو تا بیس جو مکمل ہوا آج ہم اس کی ایکسرسائز یعنی اس کے کلمات و تراکیب اور اتتمارین اس کو ڈسکس کریں گے یعنی کہ وہ کون سی ترکیب اور طریقہ اور الفاظ جن کا استعمال یہاں ہوا ہے آیتوں میں ان کے استعمال کا جائے وقوع کیا ہے کہاں استعمال ہوئی ہیں اور ان کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے پہلا لفظ جو آپ کو پیج نمبر اکتیس اکتیس پر نظر آئے گا وہ ہے زاغت ٹیڑی ہو گئی پھر گئی یعنی یہ آیت یہ لفظ جو ہے کہاں سے لیا گیا ہے کہاں فرمایا جا رہا ہے اور جب ٹیڑی ہو گئی ان کی آنکھیں جب پھر گئی ان کی آنکھیں کس وقت کہ جب انہوں نے اپنے سامنے لشکروں کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ٹیڑی ہو گئیں اور ہناجیرہ کہتے ہیں گلے اس کی جمعہ ہے ہنجراہن یعنی کہ حلق کے نچلی سطح حلق کی نچلی سطح اور یہ بھی آیت کس وقت یہ لفظ کہاں پہ استعمال ہوا کہا گیا ہے اور جب پہنچ گئے ان کے دل ہلکوں تک ان کے گلے تک جب ان کے دل ان کے گلوں تک پہنچ گئے یعنی ایسے لگا جیسے موت ان کے سامنے ہو ابتلیہ آزمائے گئے اس طرح کیا ہے اللہ تعالیٰ اس لفظ کو کہاں استعمال کیا گیا ہے کہ اس طرح اس وقت جو مومن ہیں ان کو خوب اچھی طرح سے آزمایا گیا کہ وہ اپنے ایمان میں کتنے سچے ہیں اگر تو سچے ہیں تو سامنے آ جائیں گے اور اگر وہ منافق ہیں بزدل ہیں تو بھی سامنے آ جائیں گے عورتن غیر محفوظ کھلے یہ آیت یہ لفظ جو ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے کہا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان کے گھر تو غیر محفوظ نہ تھے ٹھیک ہے یہ وہاں بے استعمال ہوئی اکتاری اطراف یہاں سے مراد ہے کہ اگر ان پر مدینہ کے اطراف سے اس کے اکتاری ہاں ان کے اوپر فوجیں داخل کر دی جائیں سم ماسوئل الفتنہ تھا پھر ان سے کہا جائے کہ وہاں فساد پھلاو تو یہ ضرور ایسا ہی کریں گے تو اکتاری ہاں سے مراد ہے مدینہ کی اطراف فَتَلَبَّسُوا مَا تَلَبَّسُوا سوری مَا نہیں تَلَبَّسُوا وہ توقف کریں گے یعنی نہیں رکیں گے نہیں ٹھہریں گے بلکہ کیا کریں گے خانہ جنگی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے جواللون الادبارہ وہ لوگ اپنی پیٹھیں پھیڑتے ہیں یعنی کہ منافق اور کمزور ایمان لوگ بیٹھیں پھیڑ کر میدان جنگ سے بھاگ جایا کرتے ہیں تَلَبَّسُوا تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے یہاں پہ آیت کا پورا حصہ تھا لَا تَلَبَّسُوا لَا تَلَبَّسُوا نہیں فائدہ دیا جاتا اللہ مگر کلیلن تھوڑا تو یہاں تَلَبَّسُوا تَلَبَّسُوا کا مطلب ہے تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے کہ ہاں اگر تم میدان جنگ سے تو تمہیں یہ دنیاوی زندگی کے کچھ سال کچھ پل کچھ ہی فائدہ دے سکتے ہیں زیادہ دیر کے لیے نہیں اور پھر دنیا میں اگر اچھے عمل سے پیسہ خرچ نہیں کیا تو پھر تو یہ فائدہ بلکل ہی فضول ہے یعنی کہ تمہارے کام نہ دنیا میں آیا نہ ہی آخرت میں آیا یاسیمو بچاتا ہے یعنی وہ بچاتا ہے یا بچائے گا یہاں پہ یاسیمو اس آیت میں استعمال ہوا ہے فرمایا جا رہا ہے کل منزل لازی فرما دیجئے کون ہے وہ شخص یاسیمو کم یاسیمو کم جو تمہیں بچائے من اللہ ہی اللہ تعالیٰ سے ان آرادہ بکم کہ اگر وہ آرادہ کر لے تمہارے ساتھ سوراں برائی کا یعنی یہاں کہا گیا ہے کہ کون ہے جو تمہیں بچارے اللہ کے عذاب سے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے یا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پیچھے لے جائے یا اسے ہٹا سکے المعوکینہ یہ بھی جمع ہے کس کی موئکن کی موئکن کی ٹھیک ہے موئکن کی جمع ہے جس کا مطلب ہے موئکن کی جمع ہے سوری موئکن کی جمع ہے رکاوٹیں ڈالنے والے منع کرنے والے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو جہاد سے روکتے ہیں یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں کہ کسی طرح جو ایمان والے ہیں اپنے ایمان میں پختہ نہ ہو جائیں بلکہ وہ انہیں جہاد سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں حال امہ آؤ حال امہ آؤ یعنی ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہو سکے تو یہ لوگ جو یہاں جنگ میں اسہ لے رہے ہیں کسی طرح کسی طرح یہاں سے بھاگ نکلیں اور ہمارے پاس آ جائیں اور ہم ان کو کہاں لے جائیں یا پھر کفار سے زیادہ دولت بٹورنے کے لیے ایسا کر لیں یعنی کہ ان کا کام کیا ہے ہر صورت میں مسلمانوں کو اللہ کی دربار سے ہٹانا ہے اللہ کے در سے ہٹانا ہے عشیحتا سخت بخیل یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں بخیل ہیں نہیں چاہتے کہ یہ آپ آپ کا ساتھ دیں نہیں چاہتے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں نہ ہی اپنے مالوں سے نہ ہی اپنی جانوں سے نہ ہی یہ جہاد میں عصا لیتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تدور آیونہم ان کی آنکھیں گھومتی ہیں یا پھر رہی ہیں یعنی کہ انہیں لگ رہا ہے ایسے ان کی آنکھیں پھرتی ہیں جیسے ابھی کل لازی اس شخص کی طرح یغشا علیہ من الموتی کہ جس شخص پر موت تاری ہو جائے یا موت کی غشی تاری ہو ایسے وہ آپ کی طرف جہاد کے وقت میں دیکھتے ہیں کہ کسی طرح آپ کو ان پر ترس آجے اور آپ کہہ دیں اچھا پا جی جاؤ تم ہم نہیں تمہیں جنگ میں لڑنے کے لیے لے کے جاتے یعنی کہ یہ ان کا طریقہ تھا یا وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طور ان کو جنگ سے بھاگ جانے کے لیے کہہ دیا جائے یغشا تاری ہوتی ہے غشی تاری ہوتی ہے یغشا غشی تاری ہوتی ہے یعنی کہ جیسے موت کی وجہ سے ان کو چکر آ رہے ہوں سالاککم وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے سالاککم تم سے ملیں گے ہدادن تیز زبانوں سے ہدادن تیز اور سالاککم وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے ڈالیں گے تم پر اپنے لفظوں کے تیر احباتہ ضائع کر دیے یعنی اللہ نے تمہارے عمال کو اس دن جو تم نے کیے اس کو ضائع کر دیا الازابو گروہ واحد ہے اس کی حضبن یعنی یہ وہ گروہ جو مسلمانوں سے لڑنے کے لئے آئے تھے اور بہت بڑا لشکر تھا دس ہزار یا بارہ ہزار کا تو اس گروہ کی طرف کہا ذکر کیا جا رہا ہے بادونہ سہرہ نشین یعنی کہ یہ ریگستانی چونکہ سارا عرب علاقہ جو کیا ہے ایک سہرہ ہے اور ان کی کوشش کیا تھی کہ یہ شہروں سے نکل کر یا میدان جنگ سے بھاگ کر سہرہ میں چلے جائیں اور کسی طور ان کو مسلمانوں کے بارے میں خبر مل جائے کہ وہ وہ جو ہیں وہ شکست سے دوچار ہو گئے ہیں العربی یہ ہیں بددو یعنی کہ دہاتوں میں رہنے والے لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کچھ نہیں جانتے پھر وہی بددو جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آتے اور آہستہ 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 دیکھتے ہی دیکھتے یہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے مزین ہو گئے اور پھر ایسے ہوئے کہ ان کی جماعت صحابہ اکرام کی جماعت بنی اور جس کو دنیا میں اب دوبارہ کوئی صحابی نہیں بن سکتا کیونکہ یہ وہی دور تھا جس میں بن گئے ٹھیک ہے امبائی خبریں واحد اس کی ہے نباؤن یعنی مسلمانوں کے بارے میں خبریں کہ کسی طرح مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہو اب اتماعین کی طرف چلتے ہیں السوال الاول یعنی پہلا سوال ہے سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے کہ غزوہ ایمان کو اللہ کی تائید و نسرت کیسے حاصل ہوئے اس سبق میں اس سبق کی روشنی میں غزوہ ایزاب میں اہل ایمان کو تائید و روشنی جو ہے وہ کس طرح ہوئی ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے طفان بھیجا سخت سردی کا موسم تھا طفانی ہواوں نے ان کے مسلمانوں کے شامنے حال ہو گئیں اور کفار کے لیے تباہی کا باعث بن گئیں دوسری یہ کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اور کس طرح ان کی مدد فرمائی کہ ان کو نہ نظر آنے والے فرشتوں سے ان کی مدد کی اور اس طریقے سے وہ مسلمانوں سے یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح مسلمانوں کے ساتھ رہا اس کی ایک جو اور چیز تھی وہ یہ تھی کہ نائم بن مسود ان میں ایک شخص ہے نائم بن مسود یہ وہ تھے جو بنو قریضہ میں سے تھے لیکن لیکن انہوں نے ابھی اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا انہوں نے بھی بنو قریضہ کے ساتھ پاس جا کر اور کفار کے پاس جا کر ایسی چال چلی جس کے نتیجے میں دونوں گروہوں کا جو آپس کا معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا اور اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ٹھیک ہے اور جی سوری بیٹا میرا خیال ہے تھا ٹھیک ہے نائم بن مسعود جو ہیں ان کا تعلق بنو قطفان سے تھا ٹھیک ہے تو بنو قطفان کے اس شخص کی بدولت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ودد کی تیسری جو مدد کی چوتھی جو کڑی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خندق کھودنے کا جو ایک راستہ ہے وہ دکھایا اور اس کی بدولت مسلمانوں نے بارہ سو گاز لمبی خندق کھود کر کفار کو شکست سے دوچار کیا ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور مسلمانوں کو فتح سے ہم کنار فرمایا آگے ہے غزوہ حضاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا غزوہ حضاب کے دوران ان گھڑیوں میں جو منافقین تھے ان کا یہی طرز عمل تھا کہ ان کو کسی طرح اجازت دے دی جائے یا اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں ان کے پاس بہانے تھے کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں ہماری عورتوں اور بچوں کو جان کا خطرہ ہے انہی باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس موقع پر آزمایا لیکن جو کمزور ایمان تھے ان کا ایمان بھی سامنے آ گیا وہ ننگے ہو ہو کر سامنے آ رہے تھے اور جو ایماندار تھے جو اپنی ایمان میں سچے تھے اللہ ان کے ایمانوں کو بھی بھٹی میں تول تول کر ان کو دیکھ دیکھ کر ان کو کامیاب کرتا چلا جا رہا تھا اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ عذاب میں منافقین کا جو طرز عمل تھا وہ واضح کر دیا سوال نمبر تین ہے ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے یعنی المعبکین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے یعنی یعنی ایک طرف تو لوگوں کو جہاد سے روکتے ہیں دوسری طرف یہ اپنے بھائی بندوں کو جو کہ ان کے اندر ہی موجود تھے ان کو بھی روکتے تھے ان میں سے ایک عبداللہ بن عبای بھی تھا وہ بھی ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور اس کی وجہ سے وہ اپنے رشتے داروں کو جوتے جن میں ان کو بھی مسلمانوں کے خلاف کرتا چلا جا رہا تھا اور ابو سفیان سے ڈڑا رہا تھا کہ کسی طرح بلکہ ابو سفیان جو دولت مند ہے کفار کا سردار ہے یہ تمہیں دولت دے سکتا ہے چنانچہ اس کا ساتھ دو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان محبکین کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیسے اپنے لوگوں کو برگلاتے ہیں پھر یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخیل تھے یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اللہ کے راستے میں اپنا مال کھرچ کریں یا کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح میں ان کا ساتھ دیں پھر یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں میں خوف پرپا کرنے والے تھے اور مال کے بارے میں حریص تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا کہ ان کے عمال ان اکارت کر دیئے کیونکہ ان کی سزا یہی تھی کہ وہ اپنی نیتوں کے سبب جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچیں اور جو ان میں پکے ایمان والے تھے وہ اپنی نیتوں کے سبب آخرت کے دائمی فائدوں کی طرف شائیں میرا خیال ہے آپ کو ان تمام سوالات اور کلماتوں طرح کی بھی اچھی طرح سے سمجھا گئی ہوگی اور آپ نے ان کو یاد بھی کر لیا ہوگا کیونکہ ابھی ساتھ ساتھ میں آپ سے question answer session کے اندر ان کے سوالات بھی کروں گی بیٹا ابھی تک مجھے آپ کی طرف سے جیسا output اور آپ کیا interest چاہیے ویسا نہیں مل رہا برائے مہربانی اپنے سب اسباق پر توجہ دیجئے اور مشکل ہے میں جانتی ہوں لیکن ٹیند کلاس آپ کے لیے نہیں آپ تو نائند کلاس پڑ چکے ہو اور آپ کو اس کا اچھا خاصہ تجربہ بھی ہے کہ کس طرح سوالات جوابات آتے ہیں اور ان کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں واغر دوانا الحمدللہ رب العالمین